موسیقی 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 کی ہے وفد نے اپنے متعلقہ شعباجات میں کاروباری تجربات حکومت کی پالسیوں کے اثرات اور کاروباری فضا کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے مخفل تجاویز وزیراعظم کو پیش کی ہے وزیراعظم نے کاروباری شخصیات سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی ترجیح کاروباری سرغنمیوں کا فروغ اور ان کا ممکن حد تک مرات دینے کے ساتھ ساتھ حائل رکاوٹوں اور مشکلات کو دور کرنا کاروبار کے لیے موافق فضا معایسر کرنا ہے انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس آن لائن منظوروں کے نظام کو مطارف کرانے آسان شرائط پر کرس کی فراہمی جیسے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والی نوجوان ملک کا اساسہ ہیں حکومت ان نوجوانوں کو سہولت کاری کے حوالے سے ہر ممکنہ اقدامات اٹھانے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم نے خاص طور پر زور دیا کہ زراد اور دیگر شعبوں میں ٹکنالوجی اور جدت کو متعرف کرانے کے حوالے سے خصوصی طور پر توجہ دی جائے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی کالٹی اور میار کو یقینی بنانے اور ملک میں میاری لیبورٹریز کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاں کہ پاکستانی مصنوعات کو بینل اقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے سٹیٹ لائف کو ملتان کے رہائشی ولی محمد پی ٹی سی ٹیچر کی بیوہ کو گروپ انشورنس منافع ادا کرنے کی ہدایت کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں شہزاد مرزا صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے سٹیٹ لائف کو ملتان کے رہائشی ولی محمد پی ٹی سی ٹیچر کی بیوہ کو گروپ انشورنس منافع ادا کرنے کی ہدایت کر دی ولی محمد کی بیوہ نے انشورنس کلیم کی ادائیگی کے لیے وفاقی محتصیب کو درخواست دی تھی صدر عارف علوی نے کہا یہ بات شرمناک ہے کہ ایک بیوہ کو ایک لاکھ پنہ ہزار پے کی معمولی رقم کی خاطر چودہ سال کا انتظار اور مشکت کرنا پڑی صدر مملکت نے ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر پر اظہار تشویش کیا صدر مملکت نے سٹیٹ لائف کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سٹیٹ لائف تیس دن کے اندر بیوہ کو منافع ادا کرے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی سٹیٹ لائف کو معاملے کے اطول دینے کے ذمہ داران کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تین ماہ میں رپورٹ وفاقی محتصیب کو پیش کرے یادرے وفاقی محتصیب نے سٹیٹ لائف انشورنس کو منافع کی ادائیگی کا حکم دیا تھا جس پر سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے وفاقی محتصیب کے فیصلے کے خلاف صدر مملکت کے سامنے درخواست دائر کی تھی شہزاد مرزا جی این این نیوز اسلام آباد کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا الیکٹرک کے لیے سہ ایڈجسمنٹ ٹیرف کے تحت بجلی ایک اشاریہ صفر نو روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی مشیرہ خسانہ ڈاکٹر عبدالعافیر شیخ کی زیر سدارت ای سی سی کا اجلاس ہوا جس میں کیا الیکٹرک کے لیے دو ہزار سولہ تدو ہزار انیس تک کے عرصے کے لیے سہ ایڈجسمنٹ کی بھی منظوری دی گئی ایڈجسمنٹ کے مطابق کیا الیکٹرک کی بجلی کی قیمتوں میں ایک اشاریہ صفر نو روپے فی یونٹ کے حساب سے اضافہ کر سکے گی ای سی سی نے کہا الیکٹرک کو چار ارب ستہ کروڑ روپے جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی فنڈز کے الیکٹرک کے لیے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے منظور شدہ بجٹ سے جاری کے جائیں گے ای سی سی نے پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوتل نیو یورک کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے چودہ کروڑ بیس لاکڈ ڈالر جاری کرنے کی بھی منظوری دی ہے نیو زیلنڈ اور آزربائی جان کے لیے نامزد پاکستانی صفرہ کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ مخدوم شام عمود قریشی سے ملاقات ان صفرہ میں نیو زیلنڈ کے لیے نامزد صفیر مراد اشرف جنجوہ اور آزربائی جان کے لیے نامزد صفیر بلال حی شامل ہیں وزیر خارجہ نے بطور صفیر نامزد کی پر دونوں صفرہ کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر شام عمود قریشی نے کہا کہ آپ کو یہ نئی زمیداریاں آپ کے شاندار سروس ریکارڈ کے پیش نظر رکھتے ہوئے سونپی گئی ہیں آپ ایسے وقت میں بطور صفیر اپنی زمیداریاں سمحالنے جا رہے ہیں جب پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستانی کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ اور ان کے مسائل کا ترجیحی بنیاد و پرحل ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اس موقع پر وزیر خارجہ نے نئے نامزل صفرہ کو پیشہ ورانہ امور اور فورن پالیسی ترجیحات کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں دونوں صفرہ نے وزیر خارجہ کی طرف سے کی گئی حوصلہ افضائی پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا وفاقی وزیر ورائے محصوبہ بندی اسد عمر کی پاکستان میں مقیم جاپان کے زفیر سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو درفت علاقات خاص طور پر کووڈ نائنٹین کے بعد کی صورتحال میں معاشی تاون کے نئے امکانات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر جاپانی صفی نے جاپان اور پاکستان کے ماہ بین تاون کو مزید فروق دینے اور مشترکہ مقاصر کی تکمیل کو یقینی بنانے میں مدد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وفاق نے کرونا جیسے وبائی مرز کو بڑی حد تک قابو کرنے کے لیے منظم طریقہ کار اختیار کیا جو قابل ستائش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ جاپانی سرمایہ کار اپنی سنت کو دوسری جگہوں سے پاکستان میں منتقل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ دوسری جانب اسد عمر نے ساری تاون بڑھانے کے لیے جاپانی صفی کی کاوشوں کو سرہا اور کہا کہ حکومت نے پتائی طور پر مایکرو اقتصادی استحقام پر توجہ دی جو حاصل بھی ہوئی حکومت کی اولین ترجی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزر کرنا ہے ہمیں سنتی طور پر بھنگ کے پودوں کے استعمال کا لائسنس ملا ہے وفاقی وزیر برائی سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پٹوہار ریجن بھنگ کی پیدوار کے لیے بہترین ریجن ہے حکومت اب خود بھنگ کی کاش کرے گی فواد چودری نے کہا کہ وزارت سائنس اور ٹکنالوجی نے ایک سال میں اپنی حیعت ہی بدل دی ہے جو ترجیحات شامل تھیں کافی حد تک پوری کر لی ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں سنتی طور پر بھنگ کے پودوں کے استعمال کا لائسنس ملا ہے بھنگ کے حوالے سے پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے تاریخ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ سے کینسر کی عدویات ایتھریٹس کے لیے آئل بھی بن رہا ہے یہ بھنگ کی فیملی سے ضرور ہے لیکن بھنگ نہیں ہے یہ پودا گھول کر بھی پی رہیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ دوہزار سولہ کے بعد ایک انقلابی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ بھنگ میں موجود اناثر کے اثرات شدید درد کے مریضوں کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں چین میں اب چالیس ہزار اکر کینیڈا ایک لاکھ اکر پر بھنگ کی کاش کر رہا ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ بھنگ کے پودے سے فائبر بھی بنتا ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے مفید ہے ایک اپاسی پیداوار کم ہونے پر بھنگ کا پودا اس کی ضرورت کو پورا کر سکے گا فواز شادری کا کہنا تھا کہ حکومت فی الحال خود بھنگ کی پیداوار پر مزید ریسرچ اور سیف کارٹ تیہ کرے گی یہ پودا حکومت خود پیدا کرے گی وزیر براہ سائنس ان ٹکنالوجی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ بھنگ کی مارکیٹ ایک بلین ڈالر اگلے تین سالوں میں دے سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ پوٹوہار کے علاقے کی آب و ہوا بھنگ کی پیداوار کے لیے موضوع ہے بھنگ کا عدویات کی پیداوار میں استعمال ہوگا اسلامبال ہائی کورٹ نے امریکی بلوگر سنتھیا رشکی سینٹر رحمان مالک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست مستعد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دی لیا ہے عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت نے آرڈر پاس کرتے وقت قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مدد نظر نہیں رکھا رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان اسلامبال ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس اثر مینRob نے سنتھیا رشکی کی اندراج مقدمہ کی درخواست مستعد کرنے کے فیصلے کے خلاف جیسٹس آف پیس نے سنتھیا رشکی کی رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پانچ اگست کو مستعد کی تھی عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست مستعد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے جسٹس آف پیس نے پانچ اگست کے فیصلے میں اختیارات سے تجاوز کیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سنتھیا رچی کی رحمان ملک کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کو زیرے التوا تصور کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیشن جج کو سنتھیا رچی کی درخواست بسامات کے لیے معاملات جسٹس آف پیس کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پانچ اگستہ فیصلہ سنانے والے جج کے پاس کیس دوبارہ نہ بھیجا جائے اور عدالت فریقین کو سن کر تین ہفتوں میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر پیسلہ کرے عبدالرحمان شیخ جین این نیوز اسلامباد ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے چیف کمیشنر انسپیکٹر جنرل اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو ہائی کورٹ کے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے خط لکھ دیا خط میں کہا کہ آئندہ ہائی کورٹ کا سیکیورٹی پلان ریجسٹرار اور صدر ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی مشاورت سے بنایا جائے مریم نواز کی اسلامباد ہائی کورٹ کی پیشی کے دوران مکلہ عدالتی عملے اور سائلنگ کو مسائل کا سامنا ہونے پر ریجسٹرار آفیس کے چیف کمیشنر اسلامباد آئی جی اسلامباد سمیں ریپٹی کمیشنر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریپٹی ریجسٹرار سیکیورٹی عویس الحزن خان نے خط لکھا خط میں کہا کہ آئندہ سیکیورٹی انتظامات سے عدالتی عملے اور سائلنگ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے امن و امان برقرار رکھنا خصوصی طور پر اسلامباد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ہائی پروفائل کیسز کی صورت میں اسلامباد ہائی کورڈ کا سیکیورٹی پلان ریجسٹرار ہائی کورڈ اور صدر ہائی کورڈ بار اسوسییشن سے مشاورت کے بعد بنایا جائے خط میں کہا گیا کہ یہ بات چیف جسٹس کے علم میں لائی گئی ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے بکلا اور سائلین کو مشکلات پیش آئیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیب کے ٹیم کی جانب سے رہائشگاہ پر چھاپا مارا گیا نیب ٹیم نتی مقامات پر کاروائی کی نیب کی جانب سے سبائی وزیر سہیل انورسیال سے آمدنی سے زائد اساسوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں سبائی وزیر سہیل انورسیال کی رہائشگاہ سمیت ان کے منسلک دو دیگر مقامات پر بیک وقت کاروائی کی گئی سبائی وزیرا پاشی اس وقت زلابدین کے دورے پر ہیں سہیل انورسیال کا کہنا تھا کہ نیب سے اسی انتقامی کاروائی پر اترایا ہے بے نام رہائشگاہ کا جواز بنا کر چھاپا مارا گیا سہیل انورسیال کا مزید کہنا ہے کہ گاؤں فرید آباد جس گھر پر چھاپا مارا گیا وہ پروپرٹی والد کے نام پر ہے نیب نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ اپریل دوہزار انیس میں میرے خلاف انکوائری شروع ہو گئی والد صاحب کا انتقال اس سے قبل ہو چکا ہے جس گھر پر چھاپا مارا گیا وہ گھر ایف بی آر کے ریکارڈ میں ڈیکلیئر کیا گیا تھا سہیل انورسیال میں نے مزید کہا کہ نیب کی کاروائی میرے والد کی قبر کا ٹرائل ہے جبکہ نیب ٹیم کو اس رہائے گاہ سے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ملے پاک بہریا کا کراچی کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن چاری ہے ترجمان پاک بہریا کے مطابق پاک بہریا کی ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کا قرنگی کاؤزوے پر ڈوب جانے والوں افراد کی تلاش کیلئے سرچ آپریشن جاری ہے ریسکیو ٹیموں نے کراچی کے مختلف علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا یوسف گورڈ، سرجانی ٹاؤن، نازم آباد اور دیگر متاثرہ علاقوں کے ہزاروں افراد کو تیار کھانا اور پینے کا صاف فانی فراہم کیا گیا ترجمان پاک بہریا کے مطابق پاک بہریا کی مرڈیکل ٹیموں نے محفوظ علاقوں میں محصور سیکروں افراد کو طبعی امداد بھی فراہم کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سر اپریشن کے دوران اقدامات کی بہتری کے لیے محفوظ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا گیا پی ٹی آئے خراسی کے صدر خورم شیرزمان کی بیپسپارٹی پر لفظی گولہ باری ان کا کہنا تھا کہ بیپسپارٹی تیار رہے سندھ میں تبدیلی کا وقت آ چکا ہے سندھ ڈھوک گیا مگر بلاول زرداری اپنے ابو کی کرپشن کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں لگتا ہے کہ وزیر آلہ سندھ نے عوام کی خدمت کے بجائے کچھ نہ کرنے کا حل اٹھایا تھا پاکستان طریقہ انصاف کراچی کی صدر اور رکن سندھ اسمبلی خورم شیرزمان کا کہنا ہے کہ لاپتہ بلاول زرداری اگر وزیر آلہ یا کسی وزیر کو ملیں تو انہیں سندھ کا حال ضرور بتائیں وزیر آلہ سندھ کے دورے پر سیلاو متاثرین کی بجائے اظہار امدرتی کرنے کی بجائے جیاروں کے بنگلوں پر حاضریاں لگاتے رہے ہمیشہ کی طرح وزیر آلہ ایک بار پھر ہیلیکوپٹر پر سیرو تفری کرنے نکلے تھے وزیر آلہ عوام کے پیسوں کا زیان کر کر کے پارٹی کے رہنماوں کو خوش کرتے رہتے ہیں پارٹی سیکٹریٹ انصاف ہاؤس سے جاری اپنے بیان میں خرم شیر زمان کا مزید کہنا ہے کہ سندھ ڈوب گیا مگر بلاول زرداری اپنے ابو کی کرپشن کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں بارہ سال سے نکموں کا ٹولہ سندھ کی ایک یونین کاؤنسل بھی مثالی نہیں بنا سکا سندھ میں صاحب اکھدار لوگ کا خمار اب جلد ختم ہونے والا ہے آج سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے صوبے کا سربراہ صرف بدگمانی پھرانے میں مصروف ہے وزیرا اللہ کے اپنے گاؤں میں ایک نہر کا گیٹ لگانے کے لیے بھی فوج کو آنا پڑا پاکستان طریقہ انصاف نے سابقہ ادوار میں سب سے زیادہ کرزیں حاصل کیے ملکی مجموعی کرزوں کی مالیت چوالیس ہزار پانس سو تریپن ارب کی بلند ترین سطح پر آگئی پاکستان پر کرزوں کے بوجھ میں مزید چار ہزار تین سو چالیس ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ غیر ملکی کرزوں کی مالیت سات ہزار سات سو سولہ ارب روپے ریکارڈ کی گئی مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی سپورٹ میں ملکی مجموعی کرزوں کے مالیت چوالیس ارب پانس سو ترین سٹھ ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی مجودہ حکومت سے قبل پاکستان کے مجموعی کرزوں کی سال دوہزار اٹھانہ کو مالیت انتیس ہزار آٹھ سو نواسی ارب روپے تھی مالی سال دوہزار انیس اور دوہزار بیس کے دوران پاکستان پر کرزوں کے بوجھ میں مزید چار ہزار تین سو چالیس ارب روپے کا اضافہ ہوا جون دوہزار بیس کے اختتام پر مجموعی کرزوں اور واجبات کی مجموعی مالیت چوالیس ارب پانس سو ترین سٹھ ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وفاقی حکومت نے اپنے دو سال کے دوران پیدار پر مجموعی طور پر چودہ ہزار چھ سو چوراسی ارب روپے کے کرزے لیے سال دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس کے مقابلے میں سال دوہزار انیس اور بیس میں مجموعی کرزوں اور واجبات میں گیرہ فیصد اضافہ ہوا جبکہ مقامی کرزوں کی مالیت گزشتہ مالی سال کے نسبت برہ فیصد بڑھ گئی سال دوہزار انیس اور بیس کے دوران حکومت نے مقامی ذرائع سے دوہزار پانچ سو پچاس ارب روپے کے کرزے لیے جون دوہزار بیس کو مقامی کرزوں کی مالیت تیس ہزار دو سو اکیاسی ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئی ذرائع کے مطابق حاصل شدہ کرزوں کی مالیت تیس جون سال دوہزار اٹھارہ کو سولہ ہزار چار سو سولہ ارب روپے ریکارڈ کی گئی سال دوہزار انیس اور بیس کے دوران سات فیصد اضافہ ہوا جبکہ مالی سال کے اختتام پر مجموعی غیر ملکی کرزوں کی مالیت سات سو انتر ارب روپے اضافہ ہونے کے بعد گیارہ ہزار آٹھ سو چوبیس ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئی خزشتہ دو سال مالیاتی برس کے دوران غیر ملکی کرزوں میں چار ہزار اٹھائیس ارب روپے کا اضافہ ہوا جبکہ دوہزار اٹھانوں کو غیر ملکی کرزوں کی مالیت سات ہزار سات سو سولہ ارب روپے ریکارڈ کی گئی تھی حکومتی کرزوں میں اضافہ کی ایک اہم وجہ خسارے میں چلنے والی سرکاری ادارے ہیں حکومت نے سفید ہاتھی جیسے سرکاری اداروں کے لیے سال دوزار انیس اور بیس کے دوران ایک سو چورانوے ارب روپے کے بیرونی کرزیں حاصل کیے خسارے میں چلنے والے ادارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لیے حاصل کردہ غیر ملکی کرزوں کی مجموعی مالیت آٹھ سو چوبیس ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئی حکومت نے دو سال کے دوران سرکاری اداروں کے لیے چار سو نانوے ارب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لیے چھانوے ارب روپے کے کرزیں حاصل کیے محمد عثمان مغل جینن نیوز اسلام آباد بارش سے ڈوبے شہر قائد پر سیاست نہیں کرنا چاہیے قائدہ اس بخلاف شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بارش کے بارش شہر قائد میں اربو روپے کے احساسے تباہ ہو گئے ہیں کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے قائد اس بخلاف شباز شریف نے کراچی آمد کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ کے ساتھ ادھار احمدردی کرنے آئے ہیں ان کے خاندانوں سے تازیت کرنے آئے ہیں جن کی اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے اپوزیشن نیجر نے کہا کہ کراچی کی روشنیوں کو کسی صورت مدہم نہیں ہونے دیں گے حکومت کی جو سکینڈل ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بارش کے باعث شہر قائد میں اربو روپے کے احساسے تباہ ہو گئے کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے عمران خان کراچی آکر سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے وفاقی حکومت کو بھرپور ترکیاتی کام شروع کرنے چاہیے وفاقی حکومت کو بھرپور ترکیاتی کام شروع کرتے ہوئے بارش نے کراچی کو بہت متاثر کیا یہ میرا شہر ہے نون لی کو کراچی سے پیار ہے اس شہر کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا شہباز شریف نے مزید کہا کہ جن کے گھر فصلیں اور مار مویشی تباہ ہو چکے ہیں انہیں معافضہ دیا جائے امیر اور غریب سب ہی سیلاب کی تباہ کاری سے پریشان ہیں ملک بھر میں حالیہ بارشوں کے دران حادثات سے بچوں سمیت 29 افراد جاں بہاق پنجاب میں بارشوں سے تین خواتین اور دو بچوں سمیت نو افراد جاں بہاق ہو گئے جبکہ خیر پختون خواہ میں ریلے میں بہکر بچی اور نوجوان جاں بہاق ہو گئے ہیں نو افراد لا پتہ بھی ہیں تفصیلات شیعظم شیعظی کی اس رپورٹ میں پی ڈی اے میں کے مطابق خبر پختون خواہ میں بارشوں سے حلاق افراد کی تعداد بیس ہو گئی ہے سلاوی ریلوں سے کھئی رابطہ پھل بھی بہ گئے اور درجنوں دیہات زریاب آ گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں بارشوں کے بعد دریاؤ اور ندی نالوں میں سلاوی صورتحال ہے بالا کوٹ کے دریاؤ میں میابیوی سمیت نو افراد بہ گئے جبکہ مدینگ کا رابطہ پھل بھی ٹوٹ گیا جس ریلے میں پھنسے تیرہ افراد کو نکال لیا گیا ہے جبکہ بچی اور نوجوان کی لاش بھی برامد ہوئی دریائے کنہار دریائے سندھ اور سرنگ کی قریبی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ دیر بالا میں سلاوی ریلے میں لکڑی کے چار پھل اور دو پنچکیا بہ گئی داموڑے پاور ہاؤس کا حفاظتی بند بھی ریلے کی نظر ہو گیا بارٹکوٹ میرا بیشام میں گھر کی دیوار گرنے سے دو بچے جام بھاک ہو گئے چترال میں سلاو سے ریشنگ کے مقام پر گاؤ کا بڑا حصہ دریا برد ہو گیا سلا بٹکرام میں ندینندیار میں شدید تغیانی سے آس پاس کے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا تحصیل آلائی کی کھئی ربطہ سڑکے بھی بند ہو گئی ازاد کشمیر کے بیشتر ازلا میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کھئی سڑکے بند ہیں پنجاب میں بھی مستعدار بارش جاری ہے جہاں خوشاب کے پہاڑی علاقوں سے آنے والے برساتی دھیلوں سے پندرہ سے زائد دہات متاثر ہوئے اور باپ بیٹی سمیت تین افراد جام بھاک ہو گئے سرگودہ میں مکان کی چھت گرنے سے دو بچے جام بھاک ہوئے مری، جھنگ، فیصل آباد، ملتان، لودرا اور راجنپور میں بھی وقفے وقفے سے بارش جاری ہے راجنپور میں کچھی کے نال اور رحیم ارخان میں کھنڈے نہر میں سو فٹ چوڑا شگا پڑ گیا جھنگ میں دریائے چناب میں درمیانی درجے کے سیلاب سے زلہ بھر کے ایک سو پینتالیس دہات دریاب آ گئے سندھ میں نوکوٹ کے سیم نالے کا پانی بیس دہات کو ڈبونے کے بعد نوکوٹ شہر میں داخل ہو گیا صوبے میں بارشیں تو تھم گئی تاہم میرپور خاص کھندہ کوٹ جیکپ آباد، لارکانہ، سجاول، ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الائیار سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ سے رابطہ سڑکے بند ہو گئی اور تحصیل پھنڈر کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا جبکہ سیلا غزر میں بھی لینڈ سلائڈنگ سے کھئی رابطہ سڑکے بند ہے نوکوٹ میں سیلاوی پانی شہر میں داخل ہو گیا جس کے بعد پاک آرمی اور نیوی کے اہلکاروں کی امدادی کا روائیہ جاری ہے شیراز احمد سے رازی جہینن اسلام آباد ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کے لیے الیکشن کمیشن ایک بار پھر متحرک الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس آج ہوگا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے لیے متعلقہ رولز کے نوٹفیکیشن کے اجراء اور فراہمی کا جائزہ بھی لیا جائے گا ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کے لیے الیکشن کمیشن ایک بار پھر متحرک ہو گیا ملک بھر کے تمام صبحوں میں بلدیاتی انتخابات کے بروقت انکات کے لیے الیکشن کمیشن میں آج اہم اجلاس ہوگا چیف الیکشن کمیشنر بلدیاتی انتخابات کے نکات سے مطالق اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں مطالقہ ونگز الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بریفنگ دیں گے جبکہ اجلاس میں بنجاب میں ہلکہ بندیوں پر اس وقت تک پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے لیے مطالقہ رولز کی نوٹفیکیشن کے اجرا اور فاہمی کا جائزہ بھی لیا جائے گا الیکشن مٹیریل بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ڈسٹرک ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی تائیناتیوں کا معاملہ بھی زیرے بحث آئے گا صبح سندھ میں ہلکہ بندی کمیٹیوں اور ہلکہ بندی اتھارٹیوں کے قیام کا نوٹفیکیشن کا اجرا بھی کیا جائے گا الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ سے متسادم بلوچستان کے ایکٹ اور رولز کی مختلف دفاعات کا جائزہ لیا جائے گا بلوچستان کی صبائی حکومت کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق ضروری قوانین اور رولز میں ترمیم کی ہدایت کی جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پی آئیے میں اتصابی عمل میں تیزی اگست دو ہزار بیس میں چوہتر ملازمین کو ملازمت سے برخواست کیا گیا پی آئیے ایچ آر کی جانب سے اگست کی سزا اور جزا کی عدد و شمار جاری کر دی گئے ہیں پی آئیے کی جانب سے جاری کردہ عدد و شمار کی مطابق اگست دو ہزار بیس میں چوہتر ملازمین کو ملازمت سے برخواست کیا گیا یہ ملازمین میں جالی تعلیمی استناد رکھنا فرائض سے غفلت املاک کو نقصان پہنچانا رشوہ ستانی سمگلنگ نشیات کا استعمال ثابت ہوا ہے چوہ ملازمین کی تنزلی جبکہ گیارہ کو مختلف انزباتی سزائیں بھیری گئی ہیں اس کے ساتھ ہی سترہ ملازمین کو اعلیٰ کرکردگی پر تاریفی اصناد اور پانچ کو نقص انعامات بھی دیا گیا پی آئیے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئیے میں اتصابی عمل کو جلدرزل منطق انجام تک پہنچایا جا رہا ہے تانک دارے کو کالی بھیڑوں سے پاک کیا جا سکے پی آئیے میں فرائض سے غفلت اور جرائے میں ملوث ناظر کی کوئی جگہ نہیں اور اس پر کاروائی پی آئیے کے اصلاحاتی عمل کا قلیدی حصہ ہے حکومت پنجاب اپنی دو سالہ کارکردگی عوام کے سامنے آج پیش کرے گی یہ ریپورٹ وزیراعالہ پنجاب عثمان مزدار کی زیر صدارت صبحی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شہزاد میزہ سے حکومت پنجاب اپنی دو سالہ کارکردگی عوام کے سامنے آج پیش کرے گی یہ ریپورٹ وزیراعالہ پنجاب عثمان مزدار کی زیر صدارت صبحی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے اجلاس میں صبحی وزراء مشیران معاوین خصوصی چیز سیکٹریز شریک ہوں گے وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صبحی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر پورٹ پیش کی جائے گی سردار عثمان مزدار نے اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دو سال میں صبح کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہیں پنجاب کو بہتر سے بہترین بنانے کا سفر آغاز ہو چکا ہے وزیراعالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ مختصر ترین مدت میں ریکارڈ پالیسیاں اور قوانین منظور کروائے مارک پالیسی میرٹ اور شفافیت ہے کسی کو ان حراب کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ہر محکمے کی اوور ہالنگ کی جا رہی ہے اور مزید اپنے صبح میں بہتری لائی جا رہی ہے شہزاد مرزا جینل نیوز اسلامباد آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے گورنر پنجاب چہدیس درور اور گورنر سند عمران اسماعیل کا بدین میں امیر شاہ سیم نالے اور سلاح متاثرہ علاقوں کا دورہ گورنر پنجاب اور گورنر سند نے سلاح متاثرین میں امداد تقسیم کی گورنر کے ساتھ انڈوباغو کے ایم پی اے حسنین مرزا بھی تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں سند اور بدین کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی اور صبائی حکومتیں مل کر متاثر لوگوں کو رلیف فرہم کریں گے پورے سند میں سب سے زیادہ متاثرہ زلا بدین ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بدین کے متاثر لوگوں کو آسان ایک ساتھ پر لون دیا جائے گا جسے وہ اپنے گھر بنا سکیں گے اور یہاں بینر قومی خبر کو بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نوروے کی پارلیمان پر سائبر حملہ ہوا ہے متاثر پارلیمنٹیرین کے ایمیل اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہیں قومی ساملی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اجنسی نے منگل کے روز اس سائبر حملے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ملازمین کے ایمیل اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہیں پارلیمنٹ نے بیان میں بتایا کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھاری مقدار میں ڈیٹر ڈاؤنلوڈ کر لیا گیا ہے تاہم بیان میں اس سائبر حملے میں متاثر ہونے والے قانون سازوں اور عملے کی شناخت ظاہر نہیں کی گئے نوروے کی نیشنل سیکیورٹی اتھارٹی کے ترجمان ٹرانڈ نے کہا کہ ہم گزشتہ چند روز میں اس حملے کو توڑنے میں مصروف ہیں اور پارلیمنٹ کے حملے کے لیے جربے میں فنی معاملت کی ہے فوری طور پر یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ سائبر حملہ کس نے کیا تھا اور یہ کس نویت کا حملہ تھا پارلیمنٹ کی غیر منتخی منتظم عالم میریان اندراسین نے کہا کہ اس حملے کو روکنے کے لیے کوششوں کے فوری اثرات مرتب ہوئے ہیں مگوزہ کشمیر میں ظالم بھارتی فورسز نے مظالم کی انتہا کر دی صفاق بھارتی فورسز نے آج زیرہ باندھی پورا اور بڑھگاہ میں جالی آپروشن کے طرح چھے نے ہفتے کشمیریوں کو گریفتار کر لیا مگوزہ بادی میں جلاد بھارتی فورسز کی جانب سے صفاقیت کی جاری ہے غاصب بھارتی فورسز کی ریاستی دشتگردی تھمنے کا نام نہیں لے رہی درندہ صرف بھارتی فورسز نے آج سری نگر، شوپیاں، سوپور پلواما، کپوڑا اسلامباد، باندھی پور بڑھگام، سمین محتف اسلام میں انعام نے ہاتھ آپریشن کیا گھرگر تلاشی کے دوران کابس فوج نے بڑھگام سے چار کشمیری اور بارہ مولہ سے دو کشمیریوں کو گریفتار کیا جن کو ناملو مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور یہاں کھیر کی حبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے تیسرہ ٹی ٹوئنٹی میچ پانچ رنس جیت کا سیریز ایک ایک سے برامت کر دی ہے پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ آورز میں چار وکٹو پر ایک سو نوے رنس بنائے جس کی جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے بیس آورز میں آٹھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو پچاسی رنس بنا سکی تین میچز کی سیریز کے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے انگلز کا آغاز بابر آزم مفخر زمان نے کیا تاہم مفخر زمان ایک رنس بنا کر پیولین لوٹ گئے پاکستان کی دوسری وکٹ 32 کے مجموعی سکور پر گری جب کپتان بابر آزم 21 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ڈیابیو کرنے والے حیدر علی اور محمد حفیظ نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور دونوں نے نصف سنچری مکمل کی اور یہاں خبر شامل کریں گے گجر خان سے جہاں پولیس کی کارروائی ہوئی ہے لیندین کی تنازے اور معمولی تخقلامی پر دوست کو قتل کرنے والے پانچ ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا ہے ملزمان نے بسمہ ہوتل حبیب چوک میں فائرنگ کر کے ابراہیم نامی نوجوان کو قتل کیا تھا پولیس نے پولیس ٹیر میں جدید سائنٹیفک طریقے سے ملزمان کو ٹریس کر کے گریفتار کیا ہے خواتین کو وراست میں حصہ دینے کی حوالے سے پنجاب حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے خانیوان کے نواحی علاقے میں رقبے کے لالچ میں خون سفید ہو گیا سگا باپ اور ستیلیمان نے بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر میں رسیوں سے باندھ کر قید کر لیا مزید جانتے ہیں رائے محمد امران کی اس ریپورٹ میں خواتین کو وراست میں حصہ دینے کے حوالے سے حکومت پنجاب کے دعوے کی ہوا نکل گئی خانیوان کے نواحی گاؤں چک نمبر بیالیس اے دہ سار میں رقبے کے لالچ میں خون سفید ہو گیا سگا باپ اور ستیلیمان نے بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر کمرے میں رسیوں سے باندھ کر قید کر لیا جبکہ سگے باپ نے بہت سرفرات کے ساتھ مل کر ساجدہ بی بی اور اس کی دو بینیں اور اپنے دامادوں کے خلاف اپنے ہی رقبے سے کپاس چوری کرنے کا جوٹا مقدمہ تھا صدر خانے وال میں درج کروا دیا سگے باپ نے باہت سر شخص کے بطور ٹھیک دار زہر کر کے بیٹی سائدہ بی بی سمیت دی کر اہل خانہ کے خلاف کپاس چوری کا جوٹا مقدمہ درج کروا دیا جبکہ متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ پولیس باہت سر ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو چکی ہے اور شتیلی ماہ باہت سر افراد کے ساتھ مل کر ہمارے رقبے پر قفضہ کرنا چاہتی ہے سائدہ بی بی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان چیف آف آرمی سٹاف کمر جاویز باجوا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب آرپیو ملتان سے اپیل کیا ہے کہ مجھے تحفظ فرام کیا جائے اور باہت سر ملزمان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے اور سانسادر خانے وال میں چوٹا مقدمہ درج کرنے والے افسران کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے مجھے انصاف فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کیمرہ رو محمد عمران میٹرو ون نیوز خانے وال زلطورغر کے علاقہ بسی خیل میں پہاڑی توڑا گرنے سے ایک ہی خاندان کے سات افراد جانبہک ہو گئے جبکہ دو بچوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے زلطورغر کے علاقہ بسی خیل میں پہاڑی توڑا گرنے سے ایک ہی خاندان کے سات افراد جانبہک جبکہ دو بچوں کو زندہ نکال لیا گیا جانبہک ہونے والوں میں چھ خواتین اور ایک ماہ شامل ہیں ملوے سے انلاشی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک لینڈ سلائڈنگ سے معلوم اوشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں جپٹی کمیشنر ترپارکر محمد نواز سوہو کی نوکورٹ قلعہ آمد بارش متاثرین کی دادرسی کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بارش متاثرین میں امتادی سامان کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات کی فراہمی خوش آئند بات ہے جپٹی کمیشنر محمد نواز سوہو نے نوکورٹ قلعہ پہنچ کر بارش متاثرین کی دادرسی کی اس موقع پر محکمہ صحت کے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر گوردہن داس پرونوشن کو کورڈینیٹر ایم این ای ایس ای ایم این سی ایچ پرگرام ڈاکٹر صاحب جان بدر اسیسن کمیشنر مٹھی جاوید احمد دھاڑی مختیار کار مٹھی غلام مصطفیٰ خوصو اور مطالقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ترپارکر محمد نواز سوہو نے کہا کہ بارش متاثرین میں امدادی سامان کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولیات کی فراہمی خوش آئند بات ہے تلحار گورنر سن کی تلحار کے نواہی گاؤں آمد گورنر سن کے ہمراہ گورنر پنجاب چودری سرور بھی موجود تھے گورنر سن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں نے سن میں بہت نقصان دیا ہے سن حکومت کے ساتھ مل کر سلاح متاثرین کی مدد کی جائے ہمارا منشور عوام کی خدمت کرنا ہے گورنر سن نے مزید تا کہ اپوزیجن کو ایناروں نہیں ملے گا سلاح سے متاثرہ سلاح میں برپور مدد کی جائے گی پنجاب حکومت سن حکومت کے ساتھ ہر ممکن مدد کرے گی ٹنڈولا یار ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم تصادم کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر چان بہاگ جبکہ دو افراد سخمی ہو گئے ہیں ٹنڈولا یار جمالی پیٹرل پمپ کے سامنے ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار محمد حسین چانگ نامی شخص موقع پر چان بہاگ ہو گیا اور دو افراد سخمی ہو گئے جبکہ ٹنڈولا یار بیس سیکشن تھانا پولیس نے جائے وکوا پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فراد ہونے میں کامیاب ہو گیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ گزشتہ دو دنوں سے ہزارہ ڈویجن اور ملحقہ علاقوں میں جاری بارش باعث زہمت ہوتی جا رہی ہے شدید بارشون ردینالوں میں شدید طغیانی آنے سے بڑگرام کی اکثر رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں بڑگرام سے سید آمیر جہان شہراسی گزشتہ دو دنوں سے ہزارہ ڈویجن اور ملحقہ ازلا میں جاری بارش باعث زخمت ہوتی جا رہی ہے شدید بارشوں سیلابی پانی اور ندینالوں میں شدید طغیانی آنے سے بڑگرام کے شملائی میرانی پیمال اور دیگر سمیت تحصیل علائی کے کنائی بدکول راشنگ گنتر بٹیلا پاشتو ٹنڈول اور سکرگاہ سمیت تمام رابطہ سڑکے لینڈ سلاڈنگ سے بن ہو گئی ہے جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو کر رہے گیا ہے بالائی علاقوں میں شدید بارش سے وارٹر سپلائی سکی میں بن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے بڑگرام شہر کے نالے بن ہونے کے باعث پانی سڑکوں پر بے رہی ہے جس کی وجہ سے راگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانے شدید بارش کے باعث بڑگرام اور علائی کے مختلف علاقوں میں کئی رہائشی مکانات بھی منہدیم ہو گئی ہیں ڈپڑی کمیشنر بڑگرام عبدالحمیت خان نے زلہ بر میں ریڈ الٹ جاری کرتے ہوئے کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ ٹی ایم اے محکمہ سی این ڈبلیو اور محکمہ مال کے علکاروں کو چھوکس کر دیا ہے اور عوام کو نتی نالوں کے قریب جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے دو دن سے مسلسل بارش اور بعض مقامات پر جلہ باری سے سبزیات، چاول اور مکل کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ علاقے میں شدید سردی کی لہر دونے سے لوگوں نے گرم لباس زیب تن کرنا شروع کر دیا ہے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید آمیر جہان شیرازی جین این نیوز بڑگرام مرکزی انجمہ تاجران کے وفد کی ملک ازغر ارائن کے سربراہی میں ڈی پیو لودرہ سے ملاقات تاجروں کی جانب سے اشیورہ آیام میں بہترین سیکیورٹی فرائز انجام دینے پر خیراج تحسین فیش کیا گیا صدر مرکزی انجمہ تاجران ملک ازغر ارائن کا ملاقات میں کہنا تھا کہ پولیس نے محدود وسائل کی باوجود دن رات محنت کر کے امن قائم رکھا انجمہ تاجران جل دی پیو قرار حسین سید سمید دیگر افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں پروکار دعوت کا احتمام کرے گی اس موقع پر دی پیو قرار حسین سید نے کہا کہ تاجر دوست اپنی دکانوں اور مارکیٹوں میں سی سی ٹی وی کیمر نازمی لگائیں بڑے تاجر انفرادی اور چھوٹے دکاندار گروپس کی صورت میں پرائیویٹ گارز دکانوں پر تائینات کریں انہوں نے اشیورہ آیام میں تاجروں کے تابون پر صندر انجمہ تاجران کا شکریہ بھی ادا کیا خانیوال کی تحصیل جہانیہ میں توفانی بارش سے سکول کی دیواریں گر گئیں تاہم دیواریں گرنے سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خانیوال میں جاری وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کا پانی سرکاری سکول میں جمع ہونے سے سکول کا مین گیٹ اور دیواریں گر گئیں نواہی علاقے میں گورنمنٹ وائر سکول والی گلی پانی سے بھر گئی نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں بارش کا پانی سکول کی امارت میں داخل ہو چکا ہے اور سکول کے کمرے میں بھر چکا ہے جس سے امارت زمین بوس ہونے کا خدشہ لہاق ہے اسکول میں تاہل کئی فٹ پانی جمع ہیں انتظامیں کی طرف سے تاہل پانی نکالنے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا خواتین کو وراست میں حصہ دینے کے حوالے سے حکومت پنجاب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے خانیوال میں خون سفید ہو گیا سگے باب نے تین بیٹھیوں اور اپنے دمادوں کے خلاف کپاس چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا خانیوال کے نواحی علاقے بیالیس میں محمد شریف نے باستر شخص کی مدیت میں اپنی تین بیٹھیوں اور دمادوں کے خلاف کھیج سے کپاس چوری کرنے کا مقدمہ درج کروا دیا درشدہ مقدمے کے مقارس حاجدہ نے اپنی دیگر بہنوں ان کے شہروں کے ساتھ مل کر کھیج سے کپاس چوری کی تھی بیٹھیوں کے عبوری زمانہ سے مشتعل ہو کر باپ نے بچوں کی ستیلی ماں کا مبینہ طور پر خود سختہ میڈیکل کروا کر ان کے خلاف دوسرا مقدمہ درج کروانے کی کوشش بھی کی ہے اور یہ لوگ انہیں پولیس کے ساتھ جو ہیں وہ ساس باس کر کے دباؤں میں لاکر نہ صرف ان کی بی جی گئی کپاس بلکہ جائدہ سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں سوابی کے علاقے ڈاگائی سے تارو رکھنے والے دو یتیم بہن بھائی موزی مرز میں مبتلا ہیں نانا نے علاش پر تمام جمع پونجی خارج کر دی مگر علاج مکمل نہیں ہو سکا سوابی سے رپورٹ کر رہے ہیں آمیر اختر سوابی کے علاقے ڈاگی سے تارو رکھنے والے دو یتیم بہن اور بھائی موزی مرز میں مبتلا ہے بارہ سالہ آئیشہ بی بی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں جبکہ دس سالہ محمد فیاض فلسیمیہ کا شکار ہے ان کے نانا کہتے ہیں کہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے علاج پر تمام رقم خرچ کر دی مگر فائدہ کچھ نہیں ہو سکا یونیورسٹی کے نوجوانوں نے بھی اپنے جیب سے ان بچوں کی علاج جاری رکھا مگر اب بھی علاج مکمل نہیں ہو سکا انہوں نے حکومت اور مہیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بے آسرہ بچوں کی علاج کے لیے کچھ انتظام کریں تاکہ وہ بھی اپنے پڑائی کو جاری رکھ سکے بخشاپور میں ٹائگر فورس زلہ کشمور کندھ کورٹ کی جانب سے پہلی میٹنگ رکھی گئی جس میں بڑی تدعوت میں ٹائگر فورس کے جوان شریک ہوئے میٹنگ میں کندھ کورٹ زلہ کشمور میں کام شروع کرنے ڈیپٹی کمیشنر اور ای سی کمیشنر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ٹائگر فورس کی پہلی میٹنگ بخشاپورس سٹنگ میں رکھی گئی میٹنگ میں زلہ بھر میں کام باقاعدہ شروع کرنے اور تمام مسائل کو دیکھنے اور حل کرنے کا اظہار کیا گیا اس موقع پر مکرورین نے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کیس مشن کو کامیابی کی طرح مل کر لے جائیں گے انشاءاللہ ٹائگر فورس کے بغیر کسی فرق کے ہر ایک ہی مدد کرے گی اور شہریوں کے تمام مسائل حل کی جائیں گے جلالپور پیروالا کے نواحی علاقے مانک والی میں دریائے چنام پر دو حفاظتی بند ٹھوٹ گئے حفاظتی بند ٹھوٹنے سے کئی اکڑ کپاس کی کھڑی فستیں زیر آب آگئی ہیں جلالپور پیروالا کے نواحی علاقے مانک والی میں دریائے چنام میں میاں لیاقت اور میاں احمد وارے دو حفاظتی بند ٹھوٹ گئے حفاظتی بند ٹھوٹنے سے کئی اکڑ کپاس کی کھڑی فست سلاوی پانی میں زیر آب آگئی ہے سلاوی پانی بستی مانکوالی اور بستی رپڑی کی آبادی میں داخل ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے اہلی علاقہ کا بتانا ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے ابھی تک حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے اہلی علاقہ نے وزیراعلا پنجاب اور ریپٹی کمیشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد حفاظتی بند باندے جائیں ہم نقصان سے بچ سکیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بڑگرام میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث یونین کانسل شملائی کے ویلج کانسل میں ایک مکان پہاڑی تودے کی زد میں آ گیا جس کی وجہ سے سارے مال بویشی تودے کی زد میں آ کر ہلاق ہوئے ہیں بڑگرام میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث یونین کانسل شملائی کے ویلج کانسل کے رہائشی نظیر ود بازیر کے مکان پہاڑی تودے کی زد میں آ گیا اور سارے مالوہ ویشی تودے کی ضد میں آ کر ہلاک ہو گئے لیڈ سلائنگ سے گھر کا سارا سمان بھی تودے میں دب گیا علاقے میں دستے مکانات کو بھی شدید خطرات لاکھ ہیں علاقہ مکینوں نے زلین تظامیہ سے علاقے میں امدادی ٹیمیں بھیج کر متاثرہ خاندان سمیت دیگر متاثرین کی امداد کی اپیل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی بلیٹر میں فی الوقت تاہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی این این موسیقی